جائے شیرام جائے باگے شردام سرکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل دوستو آج اوڑت کی دال کا ایک ایسا اپائے بتانے جا رہا ہوں جو کی آپ کے شترو کو آپ سے پوری طرح سے نجات دلا دے گا مطلب کی آپ کا جو شترو ہے وہ آپ سے پوری طرح سے دور ہو جائے گا دوستو ہماری جو شترو ہیں آج اس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں ہر ویکتی کا شترو بڑھ رہا ہر ویکتی کا شترو بن گیا ہے کیونکہ وہ اس کی انتی سے چڑھتا ہے اس کی ترقی سے چڑھتا ہے یدی کسی نوکری لگ جاتی ہے تو نوکری لگنے کے بعد جب وہ گار بنگلے گاڑی سب کچھ لاتا ہے اس کے گھر میں ادھن ویبھو ایشور یا سب کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس شترو سے اس انسان سے وہ شتروتا ویر مول دھارن کر لیتا ہے کیونکہ ایرشاہ کا بھاو اس میں پیدا ہو جاتا ہے دوستو جو ایرشاہ ہوتی ہے وہ اپنوں میں ہی ہوتی ہے جو آپ کو جانتا ہے وہ یہ ایرشاہ کرتا ہے جیسے مان لیجی آپ آفیس جاتے ہیں اور آفیس میں کئی شترو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آپ کی انتی نہیں چاہتے آپ کی ترقی نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح رگر گز کرتا رہے اور ہماری طرح یہاں پر گولامی کرتا رہے آپ کے دی کوئی جوڑا سی سیلری بھی بڑھ جائے گی یہ تنکھا بڑھ جائے گی تب بھی اس کے دماغ میں یہی گھنٹی بج سے رہے گی کہ اس کی تنکھا کیوں بڑی اس کے سیلری کیوں بڑی یہ ہمسہ آگے کیوں بڑھ گیا تو دوستو اس طرح کے جو شترو ہیں وہ آج اس دنیا میں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان شترو کو روکنے کا جو اپائے ہیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں دوستو جو شترو ہوتے ہیں وہ دنیا میں کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی گھپتی شترو ہوتا ہے کوئی سامنے سے بار کرنے والا شترو ہوتا ہے جیسے مالی جی آپ کے آفیس میں آپ کے شترو نیچا دکھاتے ہیں تو وہ سامنے سے بار کرنے والا شترو اس کا نام آپ جانتے ہیں لیکن جو گھپت شترو ہوتے ہیں ان کا آپ نام نہیں جانتے ہیں کہ ان کے مند میں کیا چل رہا ہے آپ یہ نہیں سمجھتے وہ آپ کا دوست بن کے رہ رہا ہے تب بھی یہ نہیں سمجھتے سکتے گی بھائی جو دوست ہے ہمارا کئی دشمن تو نہیں ہمارا بھیج جان کر کے کئی کسی تانترک کو تو نہیں بتا دے گا اور دوستوں جب کسی تانترک کو کوئی بھیج بتا دیا جاتا ہے تو وہ تانترک سے اتنا بورا چھوٹا موٹا ٹوٹ کا نہیں کراتے چھوٹا موٹا کالا جادو نہیں کراتے وہ ایسا کالا جادو کراتے ہیں جس سے کہ آپ کٹلے پر پڑھ جائیں گے مطلب کہ آپ کو بھیج پر پٹک دے گا آپ مطلب بستر نہیں چھوڑیں گے اس طرح کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں اس طرح کے اپائے ہوتے ہیں وہ چاٹن کی حالاتے ہیں اور ان چاٹن والے اپائیوں کو اسے ناش کرنے کے لئے آج یہ اپائے میں لے کر کیا ہوں لیکن اس سے پہلے میرے آپ سے نوی دن ہے اگر آپ بھی باغش وردہم سرکار بالا جی کی کربار بابت کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک جروع کر دینا ساتھ ایمیس میں بیل آئیکن جروع دمانا سبسکرائب کر کے اور کمنٹ بوکس میں جائے کارا جروع لگا دینا دوستو جائے شیرام جائے باغش وردہم سرکار بالا جی کا دوستو ایسا کرنے سے آپ کی جیون میں جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی آپ کی سمسیائیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی اور آپ کی جیون میں آپ ہمیشہ خوشی سے رہ سکیں گے تو دوستو آج میں بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا اپائے ایسا چمتکاریک اپائے جو کہ آپ کو اڑت اور چامل سے کرنا ہے دوستو کالے اڑت جو ہوتے ہیں وہ ماں کالی کا پرتیک ہوتے ہیں اور کالے اڑت جو ہوتے ہیں اس سے شترو کا ناش جرور گیا جاتا ہے تنترکریہ میں اور ادھے آپ بھی اس کو کر لیتے ہیں بہت ہی سرل اور سڑھیک سا اپائے ہیں یہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی جو شترو ہیں وہ پوری طرح سے نشٹ ہو جائیں گے آپ کی جو شترو ہیں آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اور آنکھ اٹھا کر کچھ کروانا تو بہت دور کی بات ہے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف سوچے گا مینکہ کچھ کرنے کے لئے تو آج میں اس سپائے کو بتانے جا رہا ہوں اس لئے ویڈیو کو لاشتے تک جرور دیکھنا دوستو ویڈیو بہت ہی رومانچکاری ہونے جا رہی ہے اور اس ویڈیو کو ادھے آپ سیو کر لیتے ہیں تو سیو کر لیجی یا پھر آپ لکھ لیجی کوپی میں کہیں یادی آپ اس کو لکھ لیتے ہیں تو لکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو مطلب لکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں یادی آپ کچھ ملک کریہ کرنے جا رہے ہیں اور یادی آپ بھول گیا آدھا دور اگیان جو خطرناک ہوتا ہے تو یادی آپ بھول جاتے ہیں تو بھول کر سے کیا گیا جو اپائے ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور وہ اپائے پوری طرح سے بھی نہیں ہوتا تو اس کارن سے اس اپائے کو جرور کر لینا آپ میں اپائے بتانے جا رہا ہوں دھیان سے سمجھے گا دوستو اپائے یہ ہے کہ آپ اپنے جیون میں بہت کشٹ بھوگ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کشٹ ہم بھوگ رہے ہیں یہ کسی شترو نے کچھ کیا رہا دیا دوستو چھوٹی موٹی لڑے جھگڑے ایک الگ بات ہوتی ہے یادی شترو آپ کے سمپتی اڑپنا چاہتا ہے آپ کی نوکری سے اٹھانا چاہتا ہے آپ کو دیکھ دیکھ کے جلتا ہے آپ کی گھر کی عورتوں کی عجت پر اس کی غلط نگا ہے تو شترو کئی طریقے کے کارے کرتے ہیں اور کئی طریقے کے شترو ہوتے ہیں تو ان سبھی شترو سے نجات پانے کے لئے شترو تاج سے دور کرنے کے لئے یہ اپائے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو کالی اڑت جو ہوتی ہے وہ کالی ماں کا پرتیق ہوتی ہے اور کالی ماں جو ہوتی ہے شترو سے ناش کرنے کا پرتیق ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کالی اڑت لینی ہے کالی اڑت کے دانے لینے ہیں دوستو اڑت کی دال الگ ہوتی ہے اور اڑت دال الگ ہوتی ہے تو آپ کو ثابت اڑت لینے ہے کالے کالے اڑت لینے اس کے گھنٹی ہے دوستو 38 آپ کو 38 دانے گھن کر کے کالے اڑت کے لینے ہیں اب یہ اپائی کپ کرنا ہے کسی بھی دن کر سکتے ہیں کوئی سے بھی دن آپ اسی اپائی کو کریں تو بہت اچھی بات ہے شام کے سمجھ سبائی کو کریں 5 سے 7 کی بیچ میں زیادہ رات کو بھی نہیں کرنا اور زیادہ سوہے بھی نہیں کرنا مطلب کیا آپ کو یہ سبائے کو شام کو ہی کرنا ہے پانچ سے ساتھ کی بیچ میں جب سوریا است کا سمیں ہوتا ہے سندھیا ویلا جب چلتی ہے تو شام کے سمیں منگلوار کو کر سکتے ہیں شنیوار کو کر سکتے ہیں گروہ کو کر سکتے ہیں ریویوار کو کر سکتے ہیں کوئی سے بھی دن جو میں چار دن بتانے جا رہا ہوں اس دن میں یہ اپاہ آپ کر سکتے ہیں تو اب اس سبائے میں آپ کو کرنا کیا ہے اس صبح میں آپ کو سب سے پہلے تو کالے اڑت لینے ہیں کالے اڑت لینے ہیں 38 دانے گلنے ہیں اور چامل کے سابت سابت جو چامل ہوتا ہے کٹے فٹے دانے نہیں ہونے چاہے اڑت کی بھی دھیان رکھے گا کٹے فٹے کیڑے کے کھائے وے اڑت کام میں نہیں آئیں گے سمپل پورے دانے ہوتے ہیں اڑت کی وہ چاہیے 38 اور چامل کے 40 دانے چاہیے وہ بھی خندت نہیں ہونے چاہیے ٹوٹے فٹے چامل کے دانے نہیں ہونے چاہیے اب وہ 40 دانے آپ کو لینے ہیں چامل کے اب آپ کیا کریں دونوں کو اچھے سے ملا لیں اور دونوں کو ملا کر کے ایک پوڑیاں میں باندھ لیں اور پوڑیاں میں باندھ کر کے آپ ایک نیبو اپنی جیم میں ڈال لیں نیبو بلکل صورت ہونا چیئے بلکل صحیح نیبو ہونا چیئے آپ چاہیں تو اپنے جیب میں چاکو بھی لیا سکتے ہیں چاکو لیا سکتے ہیں جیب میں یا پھر آپ نیبو کاٹ کے بھی اپنی جیم میں رکھ سکتے ہیں وہ آپ چاہیں جیسا کریں یادی آپ چاکو لے جائیں تو کوئی دکت نہیں ہے گھر سے باہر جانا ہے آپ کو تھوڑی سی دور کہاں جانا ہے چاہاں پر سنسان ایریا ہو مطلب جہاں پر کوئی دیکھتا نہیں ہو جمین ہو نیچی ہے کچھی جمین جہاں پر ہو وہاں پر آپ کو جانا ہے لیکن سنسان ایریا ہونا چی دوستوں کوئی آپ کو آتے جاتے روکے ٹوکے نہیں دیکھے نہیں کچھ آپ سے بات نہیں کرے ایسی ستھی ہونی چاہیے ایسی جگہ آپ کو جانا ہے گھر کے آس پاس کہیں بھی چلے جائیے دن کا سمیہ جو رہتا ہے پانچ سے سات کا سمیہ جو رہتا اس میں آپ کو جانا ہے تو آپ گھر سے ساڑھے چار بجے نکل جائیے تاکہ پانچ بجے کا سمیہ آ جاتا ہے تو پھر اس میں آپ کو اپائے کر سکتے ہیں اپائے میں کیا کرنا ہے دوستوں آپ کو وہاں پر جا کر کے ایک گھڑا کھوڑنا ہے آپ گھڑا وہ لکھڑی سے کھوڑ سکتے ہیں آپ پتھر سے کھوڑ دیں وہاں آپ کی مرضی ہے کسی سے بھی گھڑا کھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ کو گھڑا وہاں پر کھوڑنا ہے گھڑا کھوڑ کر کے جو آپ نے چامل اور دانے اور چامل جو آپ نے ملائے تھے اس کو آپ کو گھڑے میں ڈال دینا ہے گھڑے میں ڈال کر کے آپ کو نبو یدھی کٹاوہ نہیں ہے تو کٹ لے اور یدھی کٹاوہ ہے تب تو آپ اس میں نیبو نیچوڑیں گڑڑے میں اڑد اور چامل ڈالیں ملے ہوئے جو مہاں سے آپ گھر سے لائے تھے اس میں نیبو نیچوڑتے ہوئے آپ کو بولنا ہے مند میں یہ سوچنا ہے کہ مہاکالی میرے جتنے بھی شتروں ہیں ان سب کا ناش کر دو اور میرے جو بھی شتروں ہیں ان سے مجھے بلکل آپ چھوٹکارا دلاؤ کیونکہ میرے شتروں جو ہیں وہ دوشٹ ہیں وہ بہت زیادہ مجھے پریشان کر رہے ہیں میرے انتی نہیں ہونے دے رہے ہیں میرے سب کام بگرتے جا رہے ہیں اس لئے آپ ان سب دوشٹ شتروں سے میری رکشہ کرو اب آپ کو نیبو نیچوڑتے جانا ہے اور ایک منتر میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو پڑھتے جانا ہے اب یہ سوستے سوستے جو میں نے آپ کو پراتنا بتا ہی وہ سوستے سوستے آپ کو ایک منتر پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے اوم کریم 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 آپ یہ جتنی بار پڑھیں گے نیبو نیچوڑتے نیچوڑتے بوندیں نیبو کی ایک 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 بوند پڑھنی چاہیے ایک دم سارا نیبو مت نیچوڑ دیجئے گا دھیرے دھیرے دیکھیں کہ ایک بوند آپ کو ڈالتے جانا ہے اور بولتے جانا ہے کریم 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 اوم لگانا ہے پہلے اوم کریم 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 اس طرح سے آپ کو بولنا ہے اوم کریم 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 اس طرح سے آپ کو بولنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اوم کریم 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 بولتے جائیں اور اپنے شتروں سے شتروں کے بارے میں یہ سوچتے جائیں کہ یہ ماں کالی میرے شتروں سے میرے رکشہ کرو جب دو نیبو آپ کے کتنے ایک نیبو کی دو ہو جائیں گے اور دو نیبو ہونے کے بعد پہلا نیبو نیچوڑیں گے پھر دوسرا نیبو نیچوڑیں گے اس تک آپ کو بولتے جانا ہے دوستو یہ دس منٹ کا یہ اپائے ہے دس منٹ بعد جب آپ پورا نیبو آپ کا نیچوڑ جائے تو اس کے بعد آپ کو گڑھا بھر دینا ہے وہ جگہ آپ کو بھر دینا ہے گڑھے سے مطبق وہ پورا جو گڑھا ہے آپ کو بھر دینا ہے مٹی سے اور مٹی سے بھر کر کے آپ کو آ جانا ہے اپنے گھر پہ آپ بلکل سیدھے دیکھ کر کے آئیں گے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو اپائے سفل نہیں ہوگا کسی سے آپ کو بات نہیں کرنی بلکل سیدھے آپ کو آ جانا ہے کسی کوئی روکے ٹوکے نے آپ کو بلکل دھیان مطلب رکھنا ہے اب جب آپ گھر پہ آ جائیں تو گھر پہ آ کر کے آپ کو ہاتھ مو دھو لینے ہاتھ مو دھو کر کے آپ کو اپنا کاریک کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ مو ضرور دھونا ہے کوئی لوگ نہاتے ہیں تو نہ بھی سکتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اور یہاں ہاتھ مو ہی دھویں تو ابھی کوئی دکھت نہیں ہے آپ ہاتھ مو بھی دھو سکتے ہیں اب آنے کے بعد آپ کو مہاکالی یہاں آپ کے پاس مہاکالی کے مطلب درگا کی تصویر ہے تو وہاں جا کر کے دو اگربتی لگانی ہے نہ دو کر تو آپ آتمو تو دھوئیں گے اس کے بعد آپ کو اگربتی لگا دینی ہے اور اگربتی لگا کر کے آپ کو ماتا کالی سے ماتا درگا سے یہ پراتنہ کرنی ہے کہ درگاما ماتا کالی آپ سب ایک ہی ہیں آپ ادیشتھاتری دیوی ہیں اور آپ کی آشربات سے ہی میں آج یہ ٹوٹکا کر کے آئے ہوں تو مجھے میرے جھتروں سے میری ہمیشہ کے لئے رکشہ کرج کیجئے گا میرے شترو جو ہیں مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں تو یدی وہ شترو مجھے پریشان کرتے رہیں گے تو میں زندگی میں آگے کیسے بڑھوں گا اور میں زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا تو میرا کیا ہوگا تو اس طرح سے آپ کو یہ اپائے کرنا ہے دوستو یقین مانی ہے آپ کا جو اپائے ہے اس سے شترو جو ہے اتنی آگ میں جلے گا اتنی بھوری آگ میں جلے گا دوستو کہ اس کا مان سممان اس کا پیسہ سب کچھ نشٹ ہو جائے گا اس کا گھمنٹ بگرہ سب ٹوڑ جائے گا وہ اتنی طرح سے پتیت ہوگا اسی طریقے سے وہ گرے گا کہ اس کے جیون میں کبھی بھی کوئی اجیالہ اس کو دکھائی نہیں دے گا کوئی کسی طرح کا اجیالہ اس کو دکھائی نہیں دے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا دوستو یقین مانی ہے یہ جو ٹوٹ کا ہے جبردست ہے اپنایا آجمائیہ ہوا ٹوٹ کا ہے اور آجمائیہ اور ٹوٹ کے جو ہوتے ہیں وہ ہوتی بڑیا ہوتے ہیں آپ اس کو جرور کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں جائے شریرام جائے باغشور دھام سرکار جب لکھے گا اگر آپ باغشور دھام بالا جی سرکار کی کربا پر آپ تو کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی میں لائک جرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنے سے کیا ہوتا ہے دوستو آپ پر باغشور دھام سرکار کی کربا بھی ہوتی ہے تاکہ آپ کی عرضی جلدی سے جلدی لگ پا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے شریرام جائے باغشور دھام سرکار ہر ہر مہادے